اسلام علیکم سستیرکال نمستے کہ جتنا موت کا ڈر لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے اتنا ہی خدا کا ڈر ہوتا اوپر والے کا ڈر ہوتا تو شاید یہ کرونا ہاتھا ہی نہیں انسانیت مر جانے کے وجہ سے کرونا آیا ہے ہندو مسلمان آپس میں لڑنے کے وجہ سے کرونا آیا ہے ہمارے دیش کو سونے کی چڑھیا سے پیتل بنا دینے سے کرونا آیا ہے ایک دوسرے سے آپسی محبت نہ رکھنے سے کرونا آیا ہے گریب کا حق مارنے کے وجہ سے کرونا آیا ہے جھوٹ بولنے سے کرونا آیا ہے آپس میں نا اتفاقی رکھنے سے کرونا آیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے یہ کرونا آیا ہے کیونکہ کرونا لوگوں کے ساتھ برا کرونا لوگوں کا حق مارونا کسی کا دل توڑونا اسی لیے آیا ہے کرونا بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب گھروں میں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپس میں محبت جتا رہے ہیں اب اس میں بھی کچھ لوگ رو رہے ہیں لوگ چھٹیاں مانتے تھے کہ کبھی فیملی کے ساتھ ہمیں چھٹی نہیں مل پاتی ہم تو فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں بیتا پاتے ہم تو ایسے ہم تو ویس اب موقع آیا ہے فیملی کے ساتھ وقت بتانے کا آپس میں اور گفتگو کرنے کا ایک دوسرے کو جاننے کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اندر کے جو سیطان کو ہے اس کو مارنے کا اپنی نفس کو مارنے کا ایک دوسرے کو مدد کرنے کا آپ دیکھئے لوگ ڈاؤن ہو گئی ہے پوری دنیا سر وندوستان نہیں پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو گئی ہے اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہندوستان کے اندر کہ ہماری سرکان نے انومتی دی کہ بھائی جس کو کرونا ہے یہ وہ ہے سنٹم آیا ہے ان کو گھر جانے دو یا ان کو کسی ہوتل میں رہ کے رہنے دو تو یہ سیطان لوگ کیا کر رہے ہیں یہ پبلک پلیس میں جا رہے ہیں یہ ہوتلوں میں جا رہے ہیں یہ لفٹ میں لگا دے رہے ہیں یار اللہ سے درو اوپر والے سے درو تمہیں ہوا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو پھیلا دیا آثار ہو طرف تو ہمارے ہندوستان میں تو ایسا پھیلے گا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور جو چیک کرنے والے لوگ ہیں آج میں نے ویڈیو ڈالا ہوں جو ایسا چیک کر رہے ہیں جیسے کیا پتا کیا چیک کر رہا ہے اور دوسری بات بھائی آپ لوگ یہ ڈی مارٹ یہاں وہاں پہ سب جگہ لائن لگا کہ جیسے کسا اللہ لائن لگا لگا کہ ہر چیز کے لئے سگریٹ کے یا لائن اس کے یا لائن اس کے یا لائن لائن لگانے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی سب کو سب ملے گا سرکار سب دے گی اور ہمارا دوستانے بھائی گلیوں گلیوں میں دکانیں سب کھولیں گے بیچیں گے تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دیسری بات کہ جو لوگ بھی مندیر مسجد یہ سب جگہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیے اگر آپ نماز بھی گھر میں پڑھ لیں مسجد اگر گھر کے پاس ہے نزدیک تو بہت اچھی بات ہے باقی آپ لوگ اپنا خیال لکھئے کیونکہ یہ بہت ڈینجر بیماری ہے یہ وائرس جو ہے یہ ایسا وائرس ہے کہ اب تو سب کو پتا چل گیا کہ ایسا ہی ہے اپنے ہاتھ ٹھیک سے دھوئیے برابر دھوئیے بھلے جار پانچ بار دس بار دھونے پڑے چہرے کو ہاتھ کھنٹ لگائیے جو ہمارے عادت رہتی نا مار بھائی چہرے کو ہاتھ لگایا والوں کو ہاتھ لگایا پھر چہرے پہ ہاتھ لگایا اس کو لوگ کر دیجئے یہ کہیں بھی مت لگائیے نہ ویس پہ نہ کئی پہ یہ تو آدمی دن میں پچاس بار تو لگاتا ہے چہرے پہ اور یہ ویڈیو جرا دیکھ رہے تو شیئر بھی مارتے جائیے جرا کچھ نہیں کر رہے گھر میں بیٹھے تو ویڈیو تو شیئر ماری اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچے گی یہ بھی صدقہ ہی ذریعہ ہے چال لوگ بات دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بھی بھلا ہوگا میرا بھی بھلا ہوگا تو جرا ویڈیو کو شیئر مارتے جائیے اور سب سے آخری اور اول بات جو لوگ روز مر رہا کی زندگی میں بچوں کو کھلایا خود کو بھی کھایا اسی طرح کے کئی لوگوں کو جو سو دو سو پانسو روپے روز کما کے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ آپ کے آس پاس ہی آپ کو دکھائی دیں گے آپ کو بھی پتا ہوگا ایسے کون لوگ ہے تو ان کی مدد کریے اور کروائیے کیونکہ اکس ستر دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ وہی ماحول ہے سمجھ جاؤ کہ جو غریب لوگوں کو ضرورت بن لوگوں کو آج ہم لوگ بھی ماس اور سینیڈیزر مگائے ہوئے ہیں ہماری ٹیم پوری باٹ رہی ہے اور ہم بھی جا رہے باٹنے کے لیے جس سے جو ہو سکے وہ کریے میرے یارو اور اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس کے وجہ سے ہمارا جو یہ مسلمانوں میں آپس ہی محبت واپس آگئی یہ ہمیشہ رہے اور یہ کرونا وائرس اس کو بھی ساتھ لے کے جائے اور نریندر مودی جی سے میری درخواستے کے سر ساٹھ کے اوپر کے لوگوں کو بھار نکلنا بلکل اللہ اٹھ نہیں ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے پیسٹ آپ کا ایمیون سسٹم بڑا ویک ہے اور آپ نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں آپ نے بڑے لوگوں کو تڑپایا ہے بہت لوگوں پر ظلم کیا ہے کئی آپ کو کرونا لگ گیا سر تو بہت برا ہو سکتا ہے اس لئے آپ بلکل احتیاط سے رہیے کیونکہ جالیبوں کی عمر بلی لمبی ہوتی ہے سر دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ کے ذکر کا زفاہ پر سوال رکھئے گا